ویدانسوہ چنابوں میں بھاسپا کو ویزے بنانے کے لیے اب ہیمانچل کے پڑوسی رازیوں کی منتریوں نے بھی ہیمانچل کا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے جسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ بھاسپا کسی طرح سے اپنی چنابی پرچار میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اسی کے چلتے کسولی ویدانسوہ کی شیطر میں پتیاسی راجیف سہزل کے حق میں پنچکولہ کے ویدائک ہریانہ کے رازے منتری گیانچند گپتہ بھی چناب پرچار کے لیے پہنچے انہوں نے بتایا کہ اس بار ہیمانچل میں بھاسپا کی سرکار نشچت طور پر بنے گی جس کے لیے بھپور جور کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پردیس میں بھرستہ چار چرم پر ہے وکاس تھپ پڑے ہیں کیندے سرکار سے کروڑوں روپے وکاس کے لیے آ رہے ہیں لیکن پردیس سرکار اسے خرش نہیں کر پا رہے ہیں جس کے چلتے پردیس کا وکاس تھم چکا ہے بھاسپا کو جی ایسٹی کے ماملے میں گھیرتے دیکھ ہریانہ کے رازے منتری گیانچند گپتہ نے کہا کہ جی ایسٹی کو لاغو کرنے کی ہمت کانگریس سرکار کبھی نہیں جھٹا پائی لیکن بھاسپا کے سرکار نہیں ہے سہی سے قدم اٹھایا ہے اور اگر اس میں کوئی تروٹیاں رہ گئی ہیں تو انہیں شگر ہی دور کر دیا جائے گا بلکل اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ آج پورے ہمچل کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر ہے اور دوبارہ سے دو پانچ سال کا راج پچھلے پانچ سال کے اندر بھی بدر سنگی کا برسٹا چاپ اور جس پرکار سے آج وکاس کی جگہ وناش ہوا ہے ہمچل کا آج لوگ مودین جی کی طرف دیکھ رہے ہیں جی ایسٹی نو ڈاؤٹ کچھ باریوں کو دکھتے آئی ہیں لیکن ہماری سرکار کا مند کھلا ہے دل کھلا ہے جو بپاریوں کی ساری سمسلائیں ان کا سوادان کریں گے اور جی ایسٹی جو دیش کے وقاس کے لیے جوری ہے بیشتر تیس سال کے اندر مانگرس پارٹی جی ایسٹی لے کر کے نہیں آئی اس نے ہمت نہیں کی آج ہمارے نیندر مودین جی نے ہمت کی ہے آج نے جیتلی جی نے ہمت کی ہے کہ ہم جی ایسٹی لاکر کے دیش کا وقاس کریں